اسلام علیکم سٹوڈنٹ اس لیکچر میں ہم وائز ایکلس ٹو لاغ ایکس کا جو گراف ہے وہ ڈراؤ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے لئے ہم نے لاغ ایکس یا لاغ فنکشن یا کامل لوگریتم جو ہے لوگریتمک فنکشن جو ہے اس کی جو ڈومین ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے پوزیٹیو ریل نمبر ٹھیک ہے لیکن زیرو اب جو ہے وہ پوزیٹیو اور نیگریٹیو کا تو نہیں ہے یہ نیوٹرل وائلو ہوتی ہے تو پوزیٹیو ریل نمبر کا مطلب یہ ہے کہ زیرو سے گریٹر ٹھیک ہے تو زیرو سے گریٹر کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ زیرو پوائنٹ بان زیرو پوائنٹ ٹو زیرو پوائنٹ تھری یہ ساری کے ساری وائلو جو ہیں یہ زیرو سے گریٹر ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم وہ وائلوز مطلب دیکھیں آپ دیکھیں یہاں سر یہ ایرو آپ کو شو کر رہے ہیں کہ زیرو کو اپروچ آپ نے کرنا ٹھیک ہے زیرو سے اپروچ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے zero exactly نہیں zero کے قریب 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 values دیکھنی ہے تو جیسے جیسے آپ zero کے قریب قریب values put کریں گے تو آپ کا جو answer ہے وہ minus infinity کے طرف approach کرے گا وہ کیا کرے گا minus infinity کے طرف approach کرے گا تو یہ چیز اپنے mind میں رکھنی ہے میں آپ کو جب graph بناوں گا تو یہ آپ کو میں وہاں سے آپ کو سمجھا بھی دوں گا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر جی ہمارے پاس ہم نے table بنایا ہوا ہے یہ اس کو mark کر لیتے ہیں positive side پہ یہ let's say one ہے two three four five six and seven اسی طرح یہاں پر بھی ہم one کر دیتے ہیں two کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جتنے ہمیں values چاہیے ہوگے تو سب سے پہلے جو پہلا point ہے اس پر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا تو چلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ zero infinity اب جیسے جیسے آپ zero کے قریب جائیں گے تو آپ کو جو graph ہے minus infinity کے طرف approach کریں گے میں آپ کو بعد میں سمجھوں گا پہلے ذرا ان کو plot کر لیں اس میں آپ کے پاس کیا ہے کہ اگر آپ کا x x جو ہے وہ آپ کا zero point one ہے تو y کیا ہوگا minus one ہوگا x اگر آپ کا x کیا ہے ہمارے پاس اگر x zero point one ہے تو y آپ کا minus one ہوگا let's say یہاں پر میں کہتا ہوں یہ minus one ہے تو x zero یہ پہلا point بنے گا ہمارے پاس کیونکہ zero point one کا مطلب zero کے بالکل قریب قریب کو value ہوگی دوسرا point ہے x one and y zero x one and y zero یوں کا مطلب یہ ویلپ point ہوگا ٹھیک ہے اس کی ویزہ کیا ہے کہ y access پہ x access پہ y کی value zero ہوتی ہے پھر x2 y کی value zero point three x2 and y کی value جو ہے وہ zero point three تو x2 and y کی value zero point three تھوڑا سا اوپر آجے گا next جی جی ہمارے پاس four اگر آپ put کریں تو zero point six آئے گا four put کرنے سے zero point six کا مطلب یہ ہوگا کہ zero اور one کے mid میں آئے گا کوئی value next value ہوگا six پر zero point seven آئے گا six پر zero point seven تو اس سے تھوڑی سی اوپر آجے گی اچھا اس کے بعد جی ہمارے پاس ہے eight eight کے اوپر ten آنسر ہے let's say میں کہتا ہوں ہمارے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں eight کے اوپر zero point nine آنسر ہے یہاں پر eight ہوگا zero point nine کا مطلب ہوگا one سے یہاں پر اس طرح سے آجے گی ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں اس point کو ذرا سمجھیں آپ لوگ کے یہاں پر ہم نے لکھا ہوا کہ جیسے جیسے آپ positive infinity کے طرف approach کرتے ہیں تو آپ کا graph y x کے اب zero تو ہم put نہیں کر سکتے لگے zero کے تو قریب قریب put کر سکتے نا تو یہ دیکھیں یہاں y x x جو نیگیٹیو ہوتا تو graph آپ کے پاس جو ہوگا نا کچھ اس طرح سے یہاں سے y کل قریب قریب ہوگا لیکن y کو touch نہیں کرے گا ٹھیک ہے کیونکہ zero ہم پوٹ نہیں کر رہے ہم zero کے قریب قریب value جو ہیں وہ put کر تو اگر آپ اس کو جو جو کومن logarithmic function ہے اس کا جو graph ہے وہ مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس graph بن گیا y is equal to log up x تو یہ بالکل آپ کے پاس گیا ہے ایک simple graph آگے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو natural log ہوتا ہے اس کا بھی graph any steps کو follow same اس کا بنے گا جیسے اس کی values میں خودہ کو change آئے گا تو آپ بھی easily find کر سکتے ٹھیک ہو گیا آج جی next جو ہمار topic ہے وہ ہے graphs of implicit functions graph of implicit functions graph of implicit functions ٹھیک ہے اچھا implicit functions جب functional topic ہم نے کیا تھا تو اس میں implicit اور explicit کو ہم نے detail کے ساتھ explain کیا ہو implicit یہ ہے کہ ایسا function جس میں x اور y اتنے mix ہوتے ہیں کہ ان کو ہم easily الگ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اس میں جو پہلا ہمارے پاس graph آئے گا وہ implicit function میں جو پہلا graph ہے ہم graph draw کریں graph of the circle ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا graph of the circle graph of circle of the form of the form x square plus y square is equal to to is k ٹھیک ہے یہ 楼 ہمارے پاس کیا ہوتی ہے circle ki standard form ہوتی ہے with center at origin ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس میں یہاں کو لکھ بھی دیتا ہوں ہمارے ہمارے اس کے جو ہے یہ سرکل کی سٹینڈرڈ فارم ہے with center at origin اور radius with a تو ہم نے اگر اس کا گراف draw کرنا ہو تو اس کے لئے ہم ایک اگزمپل دیکھیں گے اگزمپل میں ہم ایک سرکل کی کوشن لیں گے ہم نے اس کا جو ہے گراف draw کرنا ہے تو اگزمپل ہے جی ہمارے پاس گراف the circle x square گراف the circle x square plus y square is equal to 4 اس کو آپ نے equation number 1 سے show کرنا ہے اچھا اب اس میں اگر آپ compare کریں جو یہاں پر میں نے standard formula of the equation of circle لکھی ہے تو اگر اس کے ساتھ compare کیا جائے تو آپ لکھیں گے by comparing by comparing x square plus y square is equal to 4 with x square plus y square is equal to a square تو یہاں سے آپ کے پاس a کی value آ جائے گی 2 آ جائے گی ٹھیک ہے a کی value کیا آ جائے گی آپ کے پاس 2 آ جائے گی اور یہ 2 کیا ہوگا where a is equal to 2 is radius of the circle یہ آپ کے پاس کیا ہوگا کہ جو circle ہے اس کا یہ radius ہوگا radius of circle ٹھیک ہے اچھا ہم نے simple کیا کرنا ہے دیکھیں compare کریں گے تو 4 کو 2 کا square لکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو right side پہ جس چیز کی اوپر square ہوتا ہے وہ آپ کا a ہوگا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 4 ہے 4 کو اگر 2 کا square لکھیں تو جس چیز کی اوپر square ہوتا ہے right side پہ آپ کے پاس کیا جاتا ہے a آ جاتے ٹھیک ہے تو next lecture میں ہم یہیں سے اس کو continue کریں گے تو وہ اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اللہ حافظ